اسلام علیکم میاں صاحب میاں صاحب آج سموک کے تداروک کے لیے کیس کی سماعت تھی اور اس میں تذکرہ ہوا ہے کنال روڈ کی جو لائٹنگ کی گئی ہے جو پنجاب حکومت نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ ہم جشن بہارہ منا رہے ہیں تو کیا ہوا اس پر آج دیکھیں بڑی جیب سی بات ہے کہ جیس صاحب نے پرسنلی بھی اس پر ناراضگی کا زار کیا دیکھیں جسی شاہد کریم صاحب نے خود بھی اس پر ناراضگی کا زار کیا کیونکہ میرا خیال ان کا ان کی رہائش کیونکہ کنال ویو سائیڈ پہ ہے ٹیکس سائیٹی میں تو وہ میرا خیال ان کا روز کا گزرگاہ ہے وہ روز نہر سے گزر کے یہاں تک ہائی کور تک پہنچے ہیں اور کیونکہ وہ بہت زیادہ انوالو ہیں اس محالیتی علودگی کے کیس میں اسی لوگ وہ ادگرد کا جائزہ یا تذہیہ زیادہ کرتے ہیں یہ جو اب بھی انہوں نے جشن بہارہ کے سلسلے میں یہ بیوٹیفکیشن آف لار شروع کیری ہے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ نیچر کی اپنے خوبصورتی ہوتی یہ آرٹیفیشل چیزیں لگا کے یہ عجیب ایک تو وہ جو بے ڈھنگے رنگ بے ڈھنگے طریقے سے عجیب قسم کے پول لگائے ایک تو ویسی ٹریفک میں ابسٹرکشن آ وہ اس سے کوئی خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا سادہ سا طریقہ تھا ان کے جشن بہارہ بنانے کا کہ یہ کشتیاں پانی کے اندر ڈال کے اس کے اندر پھول پودے لگا دیتے تھے اور وہ خوبصورت لگتا تھا نہر کو خوبصورت بنا دیتے اب یہ عجیب و غریب رنگ برنگے کھمبے لگا کے اور ان کے اوپر بڑے عجیب و طریقے سے آرٹیفیشل پول لگا کے یہ جشن بہارہ کو کوئی بنانے کا طریقہ کار نہیں ہے آپ نیچر کو دکھائیں نیچر خود بہت خوبصورت ہے جب آپ آرٹیفیشل طریقے سے اس کو کریں گے ایک تو ان تمام چیزوں کے دیکھیں بجلی کا زیادہ وہاں پر یہ کھڑا کھوتے ہیں وہاں پر پلانٹیشن جو ہے اس کو نقصان پوائنٹ ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ الٹی میٹلی کہاں سے جا رہی ہیں عوام کی جب سے جا رہی ہیں آپ اتنا زیادہ خرچہ کر کے یہ کس لیے یہ کس کے کہنے پر ہوا ہوگا یہ ڈی جی پی ایچے کے کہنے پر ہوا ہوگا اور سنا ہے کہ وہ جو پچھلے ڈی جی پی ایچے صاحب تھے وہ اب ٹرانسور ہو گئے ہیں اب نئے نئے ڈی جی پی ایچے کوئی آگئے ہیں چیف منسٹر کا رول نہیں ہوتا ہے چیف منسٹر تو آپ بھی میرا خواہد آئے ہیں ان سے پہلے یہ شروع ہو گیا ہوا تھا یہ یہ پچھلے جو چیف منسٹر صاحب تھے ان کے حکم پہ جشنے بہارہ جشنے بازہ بہارہ ہر سال منایا جاتا ہے لیکن اس دفعہ جتنی شوف اور جتنا پیسہ لگا کے اس کو دکھانے کی کوشش کی جاری ہے اس کے اوپر جا صاحب نے اتراز کیا کہ یہ پیسے کا زیادہ ہے آپ نیچر کو دکھائیں آپ یہ رنگ برنگے بورڈ لگا کے تتمیاں اور مختلف سٹریچوز بنا کے تو اس کو اس طرح جشنے بہارہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کنال اوٹ پر گاڑیاں چلانا مشکلات بلکل دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو اس قسم کے بورڈ انہوں نے عویزہ کی ہیں رنگ برنگے وہ بسیکلی ٹریفیک کی روانی میں خلل پیدا کرتے ہیں اور نہ صرف وہ ٹریفیک کا فلوخ قراب ہو جاتا ہے بلکہ ڈسٹربنس ہے اور جو اس کیس میں اصل ایشو ہے کہ جب جہاں پر ٹریفیک میں ابسٹرکشن آئے گی ٹریفیک رکے گی تو کاربن امیشن جو ہے وہ بڑے گی اور اس سے پولوشن میں اضافہ ہوگا جس پہ انہوں نے جیاد صاحب نے کافی نواز دیا جیاد صاحب نے یہ کہا کہ اس کو ریموو کریں ان کو انہوں نے کہا بھی ہے کہ جی ہم اس کو توڑے دن کے لیے ریموو کریں جیاد صاحب نے کہا کہ آپ دیکھ لیں اس کو جس چیز کی ضرورت نہیں ہے آئندہ بھی خیال رکھیں کہ ایسے کام مت کریں کہ جس کی ضرورت نہیں ہے آپ اتنا ہی کریں جتنا ضرورت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ صرف اس لیے کہ آپ کا پتہ نہیں کوئی فنڈ زیادہ خرچ ہو جائیں یا اس میں سے کوئی زیادہ مل جائے اس کی خاطر آپ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر کے تو ایسی چیزیں لگا دیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوئی تو آج دوبارہ پھر عدالت میں واقعی بڑا شوارمہ کا بھی ذکر ہوا ہاں رپورٹ پیش کی گئی رپورٹ پیش کی گئی کمیشن کی طرف سے جو کہ بہت پیسی دفعہ کو کر رہی ہے یہ ایسا نہیں ہے ایک تو رپورٹ یہ پیش کی گئی کہ ٹرلنٹر مارکٹ کے انتظامیہ جب وہ تعاون نہیں کہا رہی واسا کو آرڈر تھا کہ پیچھے نالے کی فینس لگا دیں تاکہ لوگ نالے میں کڑا نہ ڈالیں جب فینس لگانے کے لیے واقعی سب گئے تو وہاں بقاعدہ بدمج کی انہوں نے اس حد تک بتمیزی کی کہ ان کا موبائل چھین کے نالے میں پھینک دیا اچھا ہاں جی اور اس پہ رپورٹ دی گئی آج کمیشن نے بھی یہ رپورٹ دی ہے ہم نے بھی شکایت کی کہ جی اگر تو یہ اس طرح کے ان کا آرہدی عمل ہوگا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو دیکھنے کو اور دوسری جو امپورٹر رپورٹ دی گئی وہ یہ تھی کہ وہاں میڈیکل کروایا گیا جو وہاں پر سلوٹرنگ میں جو لوگ انوال رہے ہیں اور اس میں ہیپٹیٹس بی اور سی ان کے خون میں پایا گیا اب یہ کتنا خطرنا کام ہے کہ جب یہ کیونکہ یہ ٹرانس ٹرانسمنٹ بھی خون کے ذریعے ہوتا ہے مرگیوں کا بھی ہاں اور پھر اگلی رپورٹ یہ دی گئی کہ جو بہت بڑی تعداد میں نہ صرف مریوے مرگیاں پکڑی ہیں ہاں ٹرنوں کے حساب سے مریوے مرگیاں نہ صرف پکڑی ہیں بلکہ ان کو طرف کروایا گیا ہے لیکن یہ ایک بہت خطرنا کامل ہے ہم نے پیچھے تفاہ یہ بات کی تھی کہ مریوے مرگیاں اور اس پر بڑا شور مچ جاتا ہے کہ جی کوئی مریوے مرگیاں نہیں ہوتی ہیں جی اگر ایک دو ہوتا ایک دو آپ نے بھی کہا تھا کہ ایک بھی ہو لیکن اب تو کمیشن نے رپورٹ دی دی کہ ٹرنوں کی تعداد میں مریوے مرگیاں نہ صرف ٹرلنٹر مارکٹ میں سپلائی ہوتی ہیں بلکہ وہ آگے جو ہے وہ سات سو آٹھ سو روپے کلو ساف سافی جو چکے ہیں وہ پہنچا ہے اور دو سو روپے میں زنگر برگر یہ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سب مریوے مرگیاں کا گوشت ہے جو وہ کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو لیکن پھر وہی بات ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے لیے نہیں تو اپنے اولاد کے لیے اپنے آنے والے مستقبل کے لیے اس چیز کا فورا تدارو کریں عدالت نے پھر اس پر کیا حکم دی ہے عدالت نہیں اس کو بس ٹرک ایکشن لینے کا حکم دی ہے ابھی کچھ میڈیکل رپورٹ سے ویٹنگ ہے جس میں ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان میں کسی کو ایڈ سنی ہے عدالت سے پہلے وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ کو بھی ایکشن لینا چاہیے دیکھیں میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام عدالت کے کرنے والے نہیں ہیں یہ سارے کام حکومت کے کرنے والے ہیں عدالت کی انٹر فیرنس صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ سوئے پڑے ہیں وہ اپنے طور پر کچھ نہیں کرتے جتنا کام اس کیس میں اس عدالت نے کروا دیا ہے اگر یہ نہ کرواتی تو یہ معاملات وہیں کے وہیں کھڑے دے سموگ علودگی کس حد تک کم ہوئی ہے ہم یہ کھڑے ہیں آپ سنشائن دیکھ لیں آج کی تاریخ میں یہاں پر لیکن ایشو تو یہ ہے کہ کیا عدالت نے یہ کام کرنے ہے ساری زندگی عدالت کا یہ کام نہیں ہے جو تھی صاف پانی کو محفوظ بنانا محولیاتی علودگی کو ختم کرنا یہ یہ وہ کام تھے جو حکومت نے کر رہے تھے لیکن یہ سارے کام عدالت کے نوٹس میں آئے اور پھر عدالت نے اس کے پر کام کر رہا ہے یہی اس میں کالت بات ہے کہ کیوں عدالت کا کام نہیں ہے اس قسم کے کام میں ٹرگی یہ حکومت کا اور حکومتی اداروں کا کام ہے جب عدالت اپنا کام نہیں کرتے تو پھر عدالت کو مجبور انٹرفیٹ کرنا پڑتا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ پچھے چار سال سے اس کیس میں کتنی بیٹری آئی ہے آپ نے پانی کی بجت کی آپ نے محول کو درست کیا آپ نے جلانے والی فیکٹریوں کو نہ صرف سیل کیا گیا بلکہ ان کو مسمار کیا گیا اور اس کے علاوہ آج جو رپورٹ پیش کی اس میں بہت ساری لاہور کی اندر لاہور کی وسینیٹی کے اندر ایسی انڈرسٹری جن کو نہ صرف سیل کیا گیا ان کے ڈیمولیشن کا آٹرہ وہ پھر بھی چل رہی ہے تو دیکھیں عدالت کے علم میں یہ معاملہ آ چکا ہے اور وہاں پر حکومتی وکلہ بھی موجود ہیں تو ان کو تو فوری چاہیے کہ ایک گرینڈ اپریشن کیا جائے ٹول اندر مارکیٹ میں دیکھیں حکومتی وکلہ ہے موجود ان کو چاہیے کہ جا کے ملیں حکومت کو بتائیں تاکہ حکومت اٹسلف ایک سٹیپ آگے لے اور خود ان چیزوں کو تداروں کے لیے اس کو پرپریشن کریں اور بند کریں تاکہ عدالت کو یہ ایک یہ عدالت کے لیے ایک ایکسرا جوب اور ایک اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑ کے ان کو اس اس کیس میں آپ کو بھی پتا ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ کہ جب حکومتی اداری انوالو ہوں گے حکومت انوالو ہوگی تو کم سے کم عدالت اپنا جو دوسرا کام ہے اس کو زیادہ تنبیس کریں دیکھیں کہ میں آپ کو ایک اور بات بھی داتا ہوں لاہور کا تھانہ بٹا پور وہاں پر کچھ ساٹھ فوٹ کا سروس روڈ ہے وہاں پر پولیس نے بیریئر لگا کر روڈ کو بند کر دی ہے سروس روڈ کو بند کر دی ہے حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی یہ خلاف ورزی ہے لیکن انتظامیہ کے کان پر جون تک نہیں رہی رہی وہاں پر تجاوزات کا کیا حال ہے ساٹھ ساٹھ فوٹ دونوں سیڈوں پر روڈ ہے سروس روڈ دونوں سیڈوں پر تجاوزات کی بھرمار اور پیدل چلنا وہاں پر دشوار ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی بلکل یہی ہے دیکھیں یہ مدالت ایکشن لے گی پھر ان کو یاد آ جاتا ہے یہ مدالت ہو رہی ہے آج بھی ایم سی ال کے اوپر بہت سارے آ سوال یہ نشان اٹھے ہیں اور ایم سی ال کو جاج صاحب نے کچھ آرڈرز میں تم بھی بھی کی ہے کہ ایم سی ال اپنا کام نہیں کہا رہی ایم سی ال ایک بہت ایم سی ال اور انوارمنٹ والوں کے جو آفیسز جو گراؤنڈ لیول پر مجود ہیں یہ سب ان کی ملی بھگے سے ان کی مرضی کے بغیر یہ وائلیشنز ہو ہی نہیں سکتی آپ دیکھیں یہاں پر آج رمضان کے مہینے میں آپ شام کے ٹیم نکلیں سڑکوں سے گزرنا محال ہے گاڑی تو کیا پیزل چلنا مشکل ہے کیونکہ ریڈیاں لگی ہوتی ہیں تو کیا ایم سی ال والے سوئے پڑے ہیں دیکھتے ہیں اگلی ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں اور ہم پر امید ہیں کہ نہیں وزیراعالہ اب آئیے وہ اس کو ٹیک اپ کریں اس پہ ایکشن لیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے اور تاکہ وہ ان کی ٹیم ان تصویروں کو بھی ٹویٹر پر لگا سکے میں کہتا ہوں لگائیں روز لگائیں ٹویٹر پر لیکن کام کریں اور یہ کام کریں گے تو پچھلی حکومتوں سے بہتر اپنے آپ کو شوک کریں گے تو آئندہ ای ووٹ کے حق دار ہوں بہت مربانی بہت شکریہ